اس وقت کانگریس سنسسسے سڑک تک سنگھرچ کرتی نجر آ رہی ہے صدن سے کانگریس کے ایک سو بیالی سانسدوں کو نلنبت کیے جانے کے بعد آپ کانگریس کے ان سرکار کے خلاف سڑکوں پر آ گئی ہے بھوپال میں کانگریس نے بھاجپا کو لوگتنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا کانگریس کے ایک سو بیالی سانسدوں کو نلنبت کیے جانے کو لے کر کانگریس نے بھوپال کے روشن پرا چورہ پر دھرنا پردیشن کیا دردنا پردیشن کرتی ہوئے پردیش کانگریس عدیق جیتو پٹواری نے بھاشپا کو سنکٹ بتایا انہوں نے کہا کہ بھاشپا لوگتنطر کے لیے سب سے بڑا سنکٹ ہے پٹواری کا کہنا ہے کہ نرین مودی نے کہا تھا کہ ہم نئے طریقہ کا دیش بنائیں گے اچھے دن لے کر آئیں گے یہی اچھے دن ہے کیسے یہ اچھے دن ہے کہ سنسس سے کانگریس کے ایک سو بیالی سانسدوں کو نلمت کر دیا گیا ہے انہیں ایک سو بیالی سانسدوں کے شیطر کی جنتہ کا کیا ہوگا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے آج جس طریقے سے جس طریقے سے پورے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ سارے رائے لکھتک دل لوگ کانگریس کی رچھا کے لیے سڑکتے ہیں میں مانتا ہوں آج وہ سانسد جن کو نلمت کر دیا گیا وہ سانسدوں کا نلم بننی دیش کے لوگتنٹر کی ویوستہ کے ہفتیا ہے اور جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی میں نریندر موڈی جی نے لوگتنٹر میں وپخش کو تو غات پوچانا چالو کیا ہی کیا پر آنترک روپ سے بھی اپنے مکہ منتری کے چین میں بھی اسی تانہ شاہی کا اپیوک کیا یہ دیش کے لوگتنٹر کے لیے جنتنٹر کے لیے سنکت ہے آپ دیکھو کہ نریندر موڈی جی نے کہا تھا ہم نئے ترے کا دیش بنائیں گے اچھے دن لائیں گے وہ اچھے دن کیسے جس میں عام لاغرک کے مولک افکاروں کا کی سرچھا دربھر ہو گئی جن سانسدوں کو نلم بن ہوا وہ چھتر کی جنتہ کی سمسیوں کے سوال ہو گیا جن سانسدوں کا نلم بن ہوا اس میں دیش کی سمسیوں کے جو سوال جواب سرکار سے کرنے تھے ان کا کیا اس کا مطلب ہے دیش کے ناغری کو پہ سیدھا پرہا ہے میں پھر سے یہ پورے پردیش میں جو لوگ تنٹر کے حتیہ ہوئی چناؤں کی پدیتی کو آگھات پہنچائے جارہا ہے جو مہان لوگ تنٹر ہے ہمارا جو چناؤں کی پدیتی ہے بھارت مرش کی اس کو ایک طرح سے چکنا چور کیا جارہا ہے اس کے اکو چکر میں عام جنتہ کے مولک ادھیکاروں کے حتیہ کی جاری اس کی انمیندہ کرتے ہیں وہیں مدر پردیش ویدان سبا کے اوپ نیتا پرتیپکش حیمند کٹارے نے کہا کہ بھاچ پاپ وپکش کی آواز کو دوانا چاہتی ہے تاکہ اس کو کوئی آئینہ نہ دکھا سکے کوئی اسے اس کی ناکامیوں کے بارے میں نہ پتہ سکے جب وپکشی مجبوط نہیں ہوگا تو سرکار کو آئینہ کون دکھائے گا نشت روپ سے تانہ شاہی کی جاری ہے مجھے لگتا ہے اس بات کو ہمارے سارے میڈیا کے ساتھیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وپکش ہی نہیں مجبوط ہوگا تو سرکار کو آئینہ کون دکھائے گا لوگ تنتر کے سب سے بڑے مندر سنسد میں تو وپکش کی آواز کو دوانا چاہ رہے ہیں ایک طرف یہ بابا صاحب بیمراہ ہمبیٹکر جی کی تصویر لگاتے ہیں اور روز اس تصویر کے آگے کورا ڈھونگ کرتے ہیں لیکن یدی بابا صاحب بھی اس چیز کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں ان کے بنایا ہوا سمجھدان یدی بابا صاحب آج ہوتے تو کیا اس پرکار کا کرتی ہو رہا ہوتا بھارت دیش میں تو میں سمجھتا ہوں کورا تصویر لگا کر ووٹوں کی راجنیتی نہیں کرنا چاہیے یدی بابا صاحب میں وشواس اور آستہ ہے تو وپکش کو بھی مجبوطی سے موقع دینا چاہیے وپکش کی آواز کو دبانے کا پریاز کر رہے ہیں جس میں یہ پوری طریقے سے وفل رہیں گے کیونکہ ہم لوگ سلکوں پہ اتر کر کے آواز اٹھائیں گے یدی یہ اوپر دبانے کی کوشش کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی